حسن صاحب سابق وزیراعظم نواز شریف نے بھارتی صحافی برکہ دت کو انٹرویو دیتے ہو کہا کہ کتنا اچھا ہوتا موڈی خود ایسیو اجلاس میں آتے میں ہمیشہ بھارت کے ساتھ خوشگوار تعلقات کا حامی رہا ہوں کیا کہیں گے سٹیٹمنٹ پہ؟ سچی بات ہے میں نے بڑے ہی بات سے دنوں کے بعد کسی پولٹیکل آدمی کے موں سے کوئی ڈھنگ کی بات سنی ہے بہت بھلی اور خوبصورت بات کی نواز شریف نے اور یہ نئی نہیں ہے ان کی درینہ سوچ ہے ہر مصبت سوچ رکھنے والا ہر ہوشمند آدمی ہر اکلمند آدمی یہی کچھ کہے گا جو نواز شریف نے کہا اور نواز شریف کی جو بات سب سے مجھے آج تک اچھے لگی وہ ہے کہ اندوستان کے ساتھ نوملائزیشن دیکھو بات سنو ہمارے حضور نے پڑوسیوں کے جو حقوق کی بات کی ہے اس کا مطلب صرف میرا دائیں بائیں والا گھر نہیں ہے ملک بھی پڑوسی ہوتے ہیں ایک بات اور کیا ہے وہ اپنے عوام کی اپ گریڈیشن ورنہ ان میدانوں پہاڑوں جنگلوں سہراؤں دریاؤں کو ملک نہیں کہتے ان کا مجموعہ نہیں ہوتا بڑے بڑے جنگل ہیں دنیا میں امازون اور یہ اور بڑے بڑے سہراؤں ہیں وہ ملک نہیں ہیں ملک ہوتا ہے عوام سے جس ملک کے عوام بدحال ہیں پسماندہ ہیں تباہ حال ہیں وہ ملک پسماندہ بدحال اور تباہ حال ہیں یاد رکھنا ہم نے صدیاں اکٹھے گزاری ہیں صدیاں اور اس میں آپس میں دیکھو ہمارے ہاں نہیں مسالک کا رولا قداد برادری کوئی الیکشن میں یہ بھی ہو جاتے ہیں مدر بھی ہو جاتے ہیں پھر لوگا خدا کا خوف کرو انسانی سماج اگر اس مرحلے میں سے گزر رہا ہو جس مرحلے میں سے برے سغیر گزر رہا ہے پورا ان کا بھی حال وہی ہے ہر اعتبار سے ان کی اکانومی تھوڑی ہم سے بہترے تو خاک ہیں پچھلے دنوں میں نے اخباروں میں پڑھا مجھے دکھ ہوا لنگا مسئلہ اندوستان کا ہے مجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ سولر انرجی کسی احمق نے کسی چول نے ان کے کسی پروہت شروعت یہ ہوتے ہی بے وقوف ہیں جو بندہ مذہب فروش ہو دین فروش ہو ان کا تو مذہب ہے یا دھرم ہے دھرم فروش ہو وہ شیطان ہوتا ہے وہ کسی بندریں وہاں اندوستان میں ایک میں زیادہ عرصہ نہیں ہوا اس بات کو چند مہینے پہلے کی بات اس نے کہا سورج دیوتا ہم سے ناراض ہیں چونکہ ہم اس کی سولر انرجی کی بات کر رہا تھا وہ چرہ رہے ہیں اور وہاں لانڈے لپاٹوں نے جانوروں نے جنگلیوں نے سولر پینلز توڑنے شروع کر دیئے وہ شرم سے ڈوب مرو تم کہے کہ حکمران میں تم صرف ان کو نہیں کہہ رہا کون لوگ ہیں ہم کن باتوں پہ لڑتے ہیں کن باتوں پہ علشتے ہیں ہمارے پاس کرنے کو بہت کچھ ہے یہ خطہ بہت بڑی طاقت بن سکتا ہے تو نارملائیزیشن دیکھو زندگی میں میوچلی بینیفیشل ہو تو وہ ریلیشنچپ آکے چلتا ہے حریف بن کے کسی کا کیا لینا آپ نے زنیا میں یہ نہیں ہوتا میوچلی بینیفیشل بہت ایک دوسرے کو ہم ریلیف دے سکتے ہیں بہت ساری اپرچونٹیز عمام کو مل سکتی ہیں سکھ مل سکتا ہے سکون مل سکتا ہے بھائی چارہ میں سکتا ہے میں تین بار انڈیا گیا ہوں مجھے کبھی کسی ملک میں وہ مدہ نہیں آیا جو وہاں جا کے آئے ایسی ایسی محبت دیکھی جس کا حساب کوئی نہیں تو بہت امدہ بات ہے صدیان ایک کٹھے رہے بھائی اس وقت بھی لڑتے مرتے بھی تھے اور ایک دوسرے کے لیے جانے بھی دیتے تھے یہ میلٹ سے جو چلے تھے کون تھے وہ ہندو اور مسلمان تھے انگریز کے خلاف افواہ اڑ گئی وہاں پتہ نہیں صحیح تھی غلط تھی مجھے کیا پتہ ہے یہ جو کارتوسوں کی چربی ہے موں سے کھولتے ہیں وہ ہندووں نے کہا اس میں گائے کی چربی ہوئے ہیں وہ رڑے کہا کہ وہ پتہ نہیں خنزیر کی سور کی چربی ہے مغل شہزادوں کے لیے ان میں سے بہت سونے جانے دیں لڑے آپس میں لڑتے بھی رہے محبت بھی کرتے رہے تو اب زمانہ درہ بہتر ہو گیا ہے تو ایک دوسرے کی نیوڑھوڈ کا فائدہ اٹھاؤ ایک دوسرے کے عوام کے لیے کو بات کرو لیکن ہمارا یہ گھٹیے سے خطے اسی لیے رہ گئے ادربائز ان لوگوں نے بھی بڑا بڑا بندہ پیدا کیا ہوا ہے ایسی بات نہیں ہے گھٹیا رہ گئے پیچھے رہ گئے ہمارے وہ مسائل ہیں جو ہمارے شہروں میں یہ جو نہیں ہوتے لچے لفنگے فٹ پاتھیے گریبان وہ تو میں رنکے میں دیکھیا وہ لیول ہے اور یہ جو نواز شریف کو یہ بات کی ہے اس سے الٹ سوچنے والا ہر آدمی ویجنری نہیں ہوگا حسن صاحب اس سے پہلی دفعہ دیکھا ہے آپ کو نواز شریف کی تعریف کرتے ہوئے نہیں دیکھو بیٹا یہ نہیں ہوتا میں اپنے موں پہ تھپڑ ماروں کمینگی ہے یہ رزالت ہے دیکھو دودھ والا گردودھ میں ملاوٹ کرتا ہے میں اپنی بات میں ملاوٹ کرتا ہوں میری بات میں جہالت ہو سکتی ہے میں کوئی دانے شور تھوڑی ہوں اگر دودھ والا دودھ میں بیسن والا بیسن میں دوا پروش دوا میں ملاوٹ کرتا ہے اور میں جانتے بوشتے اگر ڈنڈی ماروں تو لانت ہے مجھے جہالت ہو سکتی ہے بے خبری ہو سکتی ہے لیک آف نالج ہو سکتا ہے لیک آف انفرمیشن ہو سکتا ہے میں انہی دن لگی میں جھوٹ بولا میں کونسا کوئی عابد و زہد آدمی ہوں بھائی دھیانتوں اپنے کام کو بہت دھیانت کے ساتھ یہ کام ہے بہت نازک کام ہے ہم لوگوں کا اہم ہی نہیں نہ تعریف ہے نہ تنقید ہے خوبصورت بات کرو گے تو میں پغل ہوں خوبصورت گیت سنکے وابا نہ کروں چلیں بلاول بھوٹو نے پچھے دنوں کہا کہ وفاقی آئینی عدالت کا قیام قائد عظم کا خواب تھا بانی پاکستان نے ایک عدالت کو وسیع دائرہ اختیار دینے کی مخالفت سب سے پہلے وفاقی آئینی عدالت کی تجویز پیش کی تھی یہ بات سنو یہ دیکھو اب آپ میں بلاول کی کوئی تحریف بھی کرتا تھا پھر مجھے کہا اچھا اب آپ مجھے تنقید کا تانہ ہو دیکھو فضول بات کر رہا ہے قائد عظم کا سب سے بڑا خواب پاکستان تھا جس میں ایس پاکستان شامل تھا بتاؤ او دے بیچے بلاول صاحب دے ننہ جاندہ جڑا رول ہے میرے نہ مناظرہ کر لو مجھ سے کتاب پوچھ لو کتابیں پوچھ لو یہ ایک زیک جملہ نہیں تھا ذلوکار علی بھٹو کا ادھر ہم مدر تم اب باس عطر صاحب نے سرخی لگائی اس کا مفہوم نکال کے بات سنو قائد عظم تو اور بہت سے خواب ہیں آئیں یونٹی فیت ڈسیپلن یہ میں نے کہا تھا قدم قدم پہ بچپن سے لے کے آج تک پڑھتے آئے اس ملک میں تینوں چیزوں کا وجود نہیں یہاں یونٹی ہے گلیوں میں کٹھے نہیں ہم وہ لوگ ہیں اے دروہ دان دے رہے ہیں درمیان چی خور آگیا اس تو بعد ہی خور یونٹی نہ سیاسی نہ اقتصادی نہ فلانا یونٹی کا مطلب میں جرہا وسیع ترمانوں میں لے رہا ہوں اچھا فیت وہ بات سنوے جو آدمی حرام کھاتا ہے جو دو نمبری کرتا ہے وہ لیک آف فیت ہے بچپن میں ہمارے سکول میں لگا ہوتا تھا ایک وقت سے پہلے نہیں مقدر سے زیادہ نہیں یہ ہے فیت یہ اٹھ کے باتیں کرنا شروع کر دیں ڈسپلن اور ڈسپلن نام کی چیز تو ہماری یہ پولیس کیا ہے کیا کرتے ہیں یہ روز اخباروں میں خبریں ہوتی ہیں موسٹ ڈسپلن پورٹسز میں سے ایک ہے پولیس جس کا عوام کے ساتھ درابطہ زیادہ ہوتا ہے ان کے کرتوچوں کا سب کو پتا ہے سو قائد اعظم کا تو یہ بھی خواب تھا قائد اعظم تو ٹریفک پہ رکھتے بھی تھے جاؤ کبھی قائد اعظم کہا نیا نیا پاکستان بنا تھا جذبات تھے اشتیال تھا افلانہ تھا تم کہا مجھے جذرہ قائد اعظم کو پروٹیکول سمجھاؤ اتوارہ دو ٹکے دا وزیر جڑا انہی سامبیا جاندہ ہے ہوش کرو وہ بندہ گورنر آوز کی بطیاں جو ہی مہمان اٹھے خود جلانے بند کرنے بیٹھ گئے ٹکے ڈھوکری بجلی تھی قائد اعظم کا جت تھے انہیں واردات پانی ہون دیئے قائد اعظم پادر شرماتی ہے خدا کی قسم مجھے تو اب یہ بھی مایوس کرنے لگ گیا ہے میں نے ایک زمانے میں بہت پرانی بات ہے یہ وہ میں جہاں لکھتا تھا کولم آپ کو پتا ہی ہے میں نے کولم لکھا تھا کہ ایک میٹنگ ہوئی بلاول بہت چھوٹا تھا اس وقت تو اس میں بلاول ہے اس میں مریم ہے ہمزہ ہے اس میں یہ کیا کہتے ہیں محمون سلائی ینگ سرز جتنے میرے ذہن میں آئے میں نے ڈال دی ہے اور کہا یہ کہ یہ آپ اس میں بیٹھ کے میٹنگ کر رہے ہیں اور اس بات پہ ہس رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں سے ہاں غلطیاں ہوئی ہم نہیں کریں گے ہم یوں چلیں گے ہم بوں چلیں گے ایک ایک دیوانے کا خواہ تھا تو بلاول کے بارے میں مجھے یار کہ چلو لیکن نہیں یہ بھی کانے نمک میں سب کچھ نمک ہو جاتا ہے اس کے اندر اگر کوئی ٹیلنٹ کوئی نیا پن کوئی کریئیٹیوٹی ہوگی بھی تو اردگرد بیٹھے للو پنج اکھا جائیں گے اس کو چلو حسن صاحب نائب امیر جماعت اسلامی لاکت بلوچ نے کہا کہ متنازے ترامیم پر بڑوں کا مقمکہ ہو گیا جبکہ دوسری طرف فواہ چودری نے کہا کہ پی ٹی آئی اس وقت کھلندروں کے ہاتھ میں ہے دونوں بیانات پر آپ کا تفسرہ یار پہلی بات تو یہ ہے لیاکت بلوچ اور فباد چودری دونوں کے ساتھ اچھا ایک پیار بھرا تعلق ہے اس کو بعد میں دیکھیں کہ کھلندروں کے ہاتھ میں اس پہ مجھے ایک شیر یاد آیا ہمارے ایک بڑے خوبصورت شاعر تھے وہ ان کو وہ پذیرائی نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی نجیب احمد مرہوم ان کا ایک شیر ہے سبحان اللہ یار طبیعت خوش ہو جاتی ہے کھلندرہ سا کوئی بچہ ہے دریا ہائے کھلندرہ سا کوئی بچہ ہے دریا سمندر تک کچھلتا جا رہا ہے سمندر میں جب دریا گرتا ہے تو اس کا اپنا وجود ختم ہو جاتا ہے کھلندرہ پن خوبصورتی بھی ہوتی ہے ایک دوسرے میں گم ہو جانا میں اور تُو میں کی حد سے باہر نکلے ایک ہوئے میں کی حد ہی ختم نہ ہونے والی حد ہی یہ اتفاق سے میری ایک نظم اچھا تو کھلندرہ کوئی اتنا بڑا کوتا نہ تُو نہ نہیں ہے جب دیکھو ٹینیجر یا ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی بچے کو کہہ ٹینیجر ہے اللہ اسے سے زندگی دے وہ جوان بھی ہوگا پھر دھیڑ انگری بھی آئے گی پھر وہ بوڑا بھی ہوگا کھلندرہ پن کوئی ایسا نہیں اچھا اب رہ گئے ہمارے لیاقت بھلوج صاحب کہ یہ ترامیم پہ بڑوں کا مکمکہ ہو گئے ہیں تو لیاقت بھلوج صاحب اس ملکی تو ٹوٹل تاریخ یہ ہی ہے کچھ لوگوں میں مکمکہ آپ بھی اس سے کوئی ماورہ نہیں ہو آپ جب بھی اقتدار میں کوئی ماری موٹی آپ کو کوئی ملی اسا کوئی ٹوٹا شوٹا ملی بھگت کہیں نتیجہ تھا پاکستان کی تو تاریخ ہی خاص طور پر سیاسی تاریخ ملی بھگت کی تاریخ ہے تو وہ کوئی نیا نہیں ہوا بہت درست بات ٹھیک ہے لیکن بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی اپنے پہ طلاق نہیں کرنا خلید جبران کا جملہ ہے سبحان اللہ کیا کہ جب تم کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاتے ہو تمہارے ہاتھ کی باقی انگلیاں تمہاری طرف اٹھتی ہوتی ہیں انگوٹھا نیوٹرل ہوتا ہے یوں ہوتا ہے نا ایسے انگوٹھا تو ادھر جا رہا ہے نا ادھر ہے نا ادھر ہے ایک انگلی آپ کی طرف اٹھائی میں نے باقی تین میری طرف اٹھی ہوئی ہیں یہ انسانی اوقات ہیں یہ سارے ایک ہی تھیلی کے کچھے چھٹے ہیں ورنہ ملک یہاں نہ ہوتا ہے اس ملک کا سیاستدان سی کلاس بھی ہوتا تو ملک یہاں نہ ہوتا یہ تو ڈی کلاس سے بھی نیچے کے لگ عجیب و غریب سوچ ہے کن ناتی ہے اور خاص طور پر ہم جیے میرے جانسے بانگوئی میں خلفائے راشدین آپ نے بھی پڑھے ہم سارے اس کے بغیر تو بچہ بڑا ہوئی نہیں سکتا ان کو چھوڑو چھوڑ دو تمہاری اوقات سے بہت بھائی پتہ رہے ہیں اوی ویسٹ کو ہی دیکھ لو جانور تھے سکینڈینیویا دنیا کے خوبصورت ترین میں نظام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں نیچر ادوری کائنٹو پاکستان آلسو جہاں آپ ہم نے کچھ کرنا ہے وہاں ہم گھٹیاں ہیں سکینڈینیویا ہے دنیا کے سب سے غلیظ ترین ویسٹی ترین درندے ترین لوگ تھے وہ تاتاریوں کے بھی باپ تھے تمہیں پتہ ہے وہ کون لوگ تھے وہ کرتے کیا تھے وائیکنگز وہ تاتاری تو خوشکی پہ یہ تو پانیوں سے لے کے خوشکی تک درندے کھانے کے دوران ملازموں کو ہڈیاں جانوروں کی طرح کھایا کرتے تھے پورا پورا جانور ہڈی جب ہو کے مار دی پیٹ میں سے نہیں ہڈی پار کر دی ان کو دیکھو آج یقین ہی نہیں آتا انسان ہی نہیں لگتے بغیر پروں والے فرشتے لگتے ہیں پارا ہمارے نصیب میں بازیں ہی رہ گئیں ہیں لیکچر ہی رہ گئیں ہیں ہڈی سلام ہڈی سلام ہڈی سلام ہڈی